ایسی شخصیت جو ہمیشہ سے تاروف کے لائک رہی ہے اور وہ ہیں جناب فیڈرل ریلوے کے منسٹر بلور صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے مزاج تو بدن سے ہوتا چکے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ مزاج ملانے کے لیے تائمینگ کا خاتھ کیا لگنا پڑے گا میں سمجھا نہیں اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ جینا سمجھایا نہیں میں پھر بھی نہیں سمجھا اچھا چلو کوئی بات نہیں آپ کو کوپے میں آجانا دم دا دوں گا یہ بتائی گا کہ آپ کا نام کس نے رکھا ہے کیوں کیا بلائی ہے میرے نام میں نام کم الیکٹرونک صاف کرنے کا عالہ زیادہ لگتا ہے پھر نہیں زیادہ نہ ہو ماننا میں پتری سے ہوتا جاؤں گا پتری سے یاد آیا کہ جب میں اور میری باجی چھوٹے تھے تو ہم اکثر ٹرین کی پتری کے پاس جایا کرتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم ہی لوگ تھے پہلے آپ میری کہانی تو سن لیں تو میں اور میری باجی پتری پر دس پیسہ رکھا کرتے تھے اور جب ٹرین گزر جاتی تھی تو سکہ اس پر سٹیکر کی طرح چپک جاتا تھا اب رکھو تو غائب ہی ہو جاتے ہیں کون تم یا تمہاری باجی کیا بکواس ہے یہ میں سکہوں کی بات کر رہا ہوں بھائی اس لیے تو غائب ہوتے تھے کہ آپ سکہوں کا دمانہ چھوڑی ہیں نوتوں کا دمانہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں ویسے آپ اچھا بلور یہ بتائی گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی میں زیادہ تھا ٹرین کے ٹوائلٹ میں سے اپنی ایڈیسوکیشن حاصل کرتا تھا ٹرین کے ٹوائلٹ سے ہاں پتہ کیسے ماں جب جاتا تھا تو لیتی در ادھر چوہنا وہ شائلیں لکھی ہوتی تھی اچھا اور لیتک پتہ ہی ٹا لیتا ہوتا تھا کیا لکھا تھا لیتا تھا کہ کشمی کی آزاری تک اُدار بند ہے ہاں نشے رکھنے سے پہلے پانی چیک کر لیں کیا بس آگے مت سنائے ورنہ میں اپنی ایڈوکیشن بھول جاؤں گا خیر بلور صاحب یہ بتائی گا کہ جب آپ ریلوے میں آئے تو شیخ صاحب کے جانے کے بعد آپ نے کیسا پایا بابرہ شریف کو دیکھیں وہ تو میں دبائی کی شیخ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی اچھا شیخ رشید صاحب کی بات کر دیں ان کی بات تو میں بتاتا ہوں جب میں آیا تو پتہ ہے کیا دیکھا ٹیلی فون کا اتنا لمبا بل آیا تھا اور آپ کی بات بل کو بورا کرنے کے لیے میں نے سرین کی دو بگیں سکرپ کر دی دو بگیاں ہاں اور تو اور حیرت کی بات تو یہ ساری کولیں ایک ہی نمبر پر تھی کس کے نمبر پر ریما کے نمبر پر ریما کے اور 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 بتاؤں تمہیں جب میں آفیس آیا تو میں نے کیا دیتا کیا دیکھا کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور بیڑی کے ڈھوٹے بھی پڑے ہوئے ضرورت شکر کریں کچھ اور نہیں پڑا ہوا تھا اچھا بلور صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ مزہ کا بات ہے مال گاڑی میں کیوں آتا ہے کیونکہ اس کے مال ہوتا ہے اچھا بلور صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں مال گاڑی کیوں کیوں کہ اس میں مال ہوتا ہے بھائی مال ہوگا تو گاڑی چلے گی نا اچھا ویسے آپ نے اپنی زندگی میں کتنا مال کمایا ہے بہت مال کمایا آپ یہ مال کہاں رکھتے ہیں مال گاڑی میں میں تھگیا ہوں آپ کی مال گاڑی مال گاڑی سن سن کر تو آنام کرو کہاں مال گاڑی میں آپ نے تو میری چڑی بنا لی مال گاڑی مال گاڑی مال گاڑی دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جھوڑتا ہوں ہٹا دے اس مال گاڑی کو نہیں ہٹا دھکتا کیوں کیونکہ اس کے اندر مال ہوتا ہے پھر مال دیکھیں میری سمجھ نہیں آرہا میں آپ سے کیا بات کروں خیر آپ یہ بتائیں کہ عید آرہی ہے ہاں آنی ہے تو کیا کریں چھوپ جائیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ عید آرہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں عید پر چھوڑی کے بری کوئی سی بھی عید کے بارے میں بتا دیں بھائی دیکھو چھوڑی عید پر تو ہم کچھ نہیں کرتے بری عید پر ہاں قربانی کرتے ہیں اچھا تو آپ قربانی بھی کرتے ہیں ہاں تو ہاں سیاست دان کرتے ہیں اچھا ویسے آپ کس چیز کی قربانی کرتے ہیں بچے کی اور بچے کی ہی ہی کرتے ہیں کیوں بچیا کی نہیں کرتے ہیں بچین سے کیا لینا دینا کسی ماں بہن کو کہتے ہیں ذرا سوچو للا اچھا یہ بتائیے گا بلور صاحب کہ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا پہلے میں ہم خود پیدا ہوا پھر سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوں گا پھر بھی کیسے ہوا بھئی ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاستدان تقریق کرنا ہے جی ٹھیک ہے اور کوئی کام کی بات تو وہ کر رہی نا تو میں نے دیکھا کہ یہ میں بھی کر رہی نا کوئی کچھ کرنا تو ہے ہی نہیں نا بھئی کرنا ہی ہے صرف باتیں تو کرنا ہی ہے اور نہیں تو کیا تو سیاستدان کچھ نہیں کرتے یہ میں نے کب کہا کہ کچھ نہیں کرتے سب بھی تو کرتے ہیں کوئی ادھر کرتا ہے کوئی ادھر کرتا ہے اس کا مطلب آپ بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں یہ جہاں جگہ ملتی ہیں وہاں کرتے ہیں کیا مطلب مالگاڑی میں پھر مالگاڑی اس سے پہلے کہ آپ اور مالگاڑی لائن ناظرین ہم ایک کوئی کال لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون موزز شخصیت لائن پر ہے حالانکہ کوئی موزز لائن پر نہیں ہے اسلام علیکم بند گرے ہیں بند گرے ہیں پر نہیں کل ہمارم سافر ہوں ہمارم سافر کرنے کے لیو یہ تو یہی آ رہی ہے یہ کو جانے ہو جاؤں گا یہ جانے ہو جاؤں گا وہاں سے جانے ہو جاؤں گا ہاں 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 اے پوگرلی ستر کو بھوگنے کے زیوہ کوئی آب بات دے کرنے آسے ہاں اے ہائی جالی ڈگری نے ہائی جالی ڈگری اس نے اس طرح ہوا میں اچھالی ڈگری نے جس نے دیکھی وہی چیخہ کہ یہ ہے جالی ڈگری ہم تو سمجھے تھے چلو کام الیکشن میں ہوا ہم تو سمجھے تھے چلو کام الیکشن میں ہوا چھٹ گئی جان بس ایک ہی دے کے جالی ڈگری ہائی جالی ڈگری ہائی جالی ڈگری یہ اس کے پچھلے گناہوں کی سجا ہے سائد یہ اس کے پچھلے گناہوں کی سجا ہے سائد اس کی ڈگری پر عدالت نے لگا تھی ڈگری اے ہائی جالی ڈگری انہیں ہائی جالی اے لاج رکھ لے جو اس کی ایوان کے اندر نے باہر لاج رکھ لے جو اس کی ایوان کے اندر نے باہر ہائی وہ لائے کہاں سے خیالی ڈگری اے پاس کر دے کاس کوئی مستی میں ریزولوشن بس یہی سوچ کے اسمبلی نے اٹھا لے ڈگری ہائی جالی ڈگری اے پھر نئے رنگ نئے نئے ڈنگ نئے امید کے ساتھ اس نے سندوق سے نکالی ایک اور ڈگری ہائی جالی ڈگری ہائی جالی ڈگری ہائی جالی ڈگری اسلام علیکم ناظرین اوف مزے سے میں ہو ندانیا خان